کیا مشرف حکومت نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیے بغیر لال مسجد پر آپریشن کیا کیا حکومت نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے جید علماء کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں کچھ حقائق ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے جو آج سے پہلے سامنے شاید نہیں لائے گئے دوہزار چھے کے آخر اور دوہزار ساتھ کے شروع میں لال مسجد کے طلبہ اور نام نحان لیڈران نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ریاستی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کیا پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کے نفاظ کے مطالبے کے علاوہ ان طلبہ نے حجام، فلم اور موسیقی کے ریکارڈز بیشتے والوں کی دکانوں پر چھاپے مارے گھروں میں جا کر عورتوں کو اغوا کر کے حب سے بیجا میں رکھا اور پھر ان پر جسم فروشی کا الزام لگایا اس سلسلے میں نہ صرف لال مسجد کے طلبہ نے پولیس والوں کو اغوا کیا بلکہ جامعہ حفظہ کی طالبات نے مسجد سے منحقہ بچوں کی لائبریری پر بھی غیر قانونی قبضہ کر لیا چھے اپریل دوہزار ساتھ کو مولانا عبدالعزیز نے اسلام آباد میں خود ساختہ شریعت عدالت کھولنے کا اعلان کیا جس نے بعد ازہاں حکومتی وزیر برائے سیاحت نیلوف اور بختیار کے خلاف فتوہ بھی جاری کیا اور دھمکی دی کہ اگر حکومت نے ان کو روکا تو پورے ملک میں ہزاروں خود کا شملہ شروع ہو جائیں گے معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے سیاستدانوں اور حکومتی وزراجس میں اجاز الحق بھی شامل تھے مولانا عبدالعزیز سے مذاکرات کا آغاز کیا لیکن یہ سب مذاکرات ناکام تھے چودری شجاعت اور اجاز الحق نے مشرف کو پرزور اپیل کی کہ معاملہ بات چیت سے ہی حل کرے اور اس سلسلے میں پاکستان کے جید اسلامی سکولر مفتی تقی عثمانی کی مدد دی جائے چونکہ عبدالعزیز ان کو اپنا روحانی استاد تصور کرتے ہیں تو شاید ان کی بات کو وہ بہ آسانی رد نہ کر سکے اور یوں تقی عثمانی صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے اور عبدالعزیز سے لال مسجد میں ملاقات کی اور اس ملاقات کا احوال کچھ یوں ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو مفتی تقی نے عبدالعزیز سے استفسار کیا میں ملک میں اسلامی نظام کا نفاظ چاہتا ہوں عبدالعزیز نے جواب دی لیکن کس قسم کا نظام چاہتے ہو جو محمد کا ہے یا تمہارا اپنا مفتی تقی نے دریافت کیا میں حضرت محمد کی اسلام کا نفاظ چاہتا ہوں عبدالعزیز نے جواب دی اگر ایسا ہے تو بچوں کی لائبریری جسم فروش عورتوں اور پولیسوانوں کو اغوا کرنا فلموں اور گانوں کی سیڈیز جلانا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ریاستی ایڈٹ کو چیلنج کرنا ایسی مثال نبی مہربان صحابہ کرام اور سلف کے کون سے زمانے میں ملتی ہے کیا ملک میں انتشار پھیلانا اور ملک میں اسلامی قوانین کا نفاظ کرنے کے لیے کوشش کرنے میں فرقہ معلوم ہے مفتی تقی کا سوال عبدالعزیز نے کوئی جواب نہیں دیا عبدالعزیز مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے مفتی تقی نے زور دے کر پوچھا آپ میرے استاد ہے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا عبدالعزیز نے جواب دیا پھر وعدہ کرو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے مفتی تقی نے اسرار کیا میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے عبدالعزیز کا جواب تم جانتے بوچھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو کہ ان سب باتوں کا تمہارے پاس قرآن و سنت سے کوئی استدلال نہیں ہے مفتی تقی نے پوچھا عبدالعزیز چھپ رہے ہیں مفتی صاحب پھر گویا ہوئے عبدالعزیز میں سنتا ہوں کہ تم لوگوں کو بتاتے ہو کو تم مجھ سے رہنمائی لیتے ہو آج کے بعد تم لوگوں کو ایسا کچھ نہیں کہو گے میرے یاد تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں اور تقی صاحب مزید کچھ کہے باہر نکل گئے اس واقعے کے بعد مشرف حکومت نے حتی طول امکان کوشش کرتے ہوئے اپنا آخری پر امن حربہ استعمال کیا اور امام کعبہ شیخ عبدالعزیز امام السعودیز سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں حکومت کی رہنمائی کریں اور ان کی مدد کریں لیکن امام کعبہ کی باتوں کا بھی عبدالعزیز پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے